کریبن پریمیلک دو ہزار بائیس پرویڈنس ٹیڈیوم گیانا اور اس کا ہے یہ ستائیس وام ہے ٹوئنٹی سیونتھ میچ گیانا میزون واریکم قابلہ سینڈ لوشیہ کینگز کے ساتھ جہاں پر سینڈ لوشیہ کینگز کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے فاف ڈوپلیسی ان کے کپتان ہیں جو کہ سلامی بلے باز آتے ہیں اور دیکھنا یہ ہوگا فاف ڈوپلیسی سلامی بلے باز کیسے آئیں گے یہاں پر ٹیم ڈیویڈ کے ساتھ سلامی جوڑی آتے ہوئے یہاں پر سینڈ لوشیہ کینگز کی موسم ایسا بنا ہوا ہے کہ اس موسم میں ہوا کی دشاہ بھی بہت امپورٹن رہتی ہے شارٹ سیلیکشن میں سپیشلی تب جب سپنر آتے ہیں اور سپنر کے لیے پاور چاہیے ہے امران تاہیر شروعات کریں گے پہلی بول کے لیے اوور ڈا ویکنٹ گوان امپور نے سور امپور کو دیا بہت ایسا بہت ایسا بہت ایسا بہت ایسا بہت ایسا بھای اوہ مائی گوڈ امران تاہیر کی ایک گینگ کتموں کا استعمال کر کے کھیلنے چاہیے کمپلیٹلی میسٹ ہوئے بلہ ہوا میں نو داؤت آباوڈ امران تاہیر نے پہلی ہی گیند پر ویکٹ چٹکالی ہے that's a pure اوہ مائی گوڈ نورا رمپر ساید شاہد بلہ خریس کے اندر تھا so that's a good news اور اس کا فائدہ ہوا فاف ڈو پلے سی کو جب لائف ملی تو چوکا تو وہ لیں گے گیپ میں کھیلا that's a very good shot عمران تاہر کو attack کرنا اتنا آسان نہیں رہتا پر اگر آپ گیپ میں شوٹ کھیلیں تو یہ آسان رہے گا پلیسمنٹ دیکھیں تو یہ کیپ میں شوٹ کھیلیں سکیئر لیک پر امپائر کے بالکل ساتھ اور شاہد نراش رہے گی گین امیزون وارئر کی ٹیم اس سنس میں کہ جو وکٹ تھی وہ ملی نہیں ہونے تھرڈ امپائر کی وجہ سے ایک اور اچھی شوٹ اسے کہتے ہیں پلیسمنٹ جب لائف ملے گی کیپٹن کو تو کیپٹن تو فرنٹ سے لیڈ کریں گے ہی کیان امیزون وارئر کو ایسا جھٹکا پلا تھرڈ امپائر کی طرف سے کہ اس کے بعد وہ سملنے کا نام نہیں لے رہے اور یہ پلیسمنٹ کچھ الگ ہے بکوز فیلڈر اس کے پیچھے بھی نہیں جا پائے ایسا بریلینٹ شوٹ لیکن ایسا فیلڈر بٹ فیلڈ اور اب آئے گے سبر کی چوتی گین امیزون آتا ہے روہ ورد ویکیٹ اس طفح فیلڈر موجود ہے بار ایک رن آثانی سے مل جائے گا سکور بڑھتا ہوا نو ٹیم ٹیوڈر نئے پلیئر ہے آور دو ویکیٹ اکین ایک رن کی کھول کی ہے ایسا بیری گود رننگ پتوین دو ویکیٹ ایسا بیری گود رننگ پتوین دو ویکیٹ ایسا بیری گود رننگ پتوین دو ویکیٹ اور اب آئے گی سبر کی آخری گین فارف ڈوپلے سے کھیلیں گے سبر کی آخری گین دیکھو آور دو ویکیٹ آو فیلڈر موجود ہے ایک رن کی کھول ہوگی ایک رن بنا لیا جائے گا گیارہ رن بغیر کسی ویکیٹ کے نقصان کے سینڈ لوشہ کین کی تیم اچھا کمبیک کیا ہے انہوں نے ٹیم ڈیوڈ کے ساتھ کھیلتے ہوئے فارف ڈوپلے سے گیانے میزون واریور پرمول آئیں گے یہاں پر بول کرانے کے لیے اور دونوں تیار ہیں پرمول کو کھیلنے کے لیے پہلے گین پرمول کی آور دو ویکیٹ یہاں پر سنگل نہیں بنتا سو سپننر سے کوشش کی جا رہے گیا انہوں نے دون واریور کی طرف سے سپننر سے ہی اٹیک کیا جا رہا ہے یہ شورٹ دیکھیں یہ سپیشل ہے اوہ مائی گاڈ میڈ ویکٹ کے دشاہ کو چھونا اور کیاپ میں کھیلا اور ایسے میں جب فل انڈ ڈیلیوری آئے گی تو اپنی مرضی سے کھیل سکتے ہیں یہ تو تیہ ہے فل انڈ ڈیلیوری تھی کیونکہ یہ بول نہیں کرانی چاہیے تھی اور لک ایٹھ 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 چھوٹ دونوں فیلڈر کے بلکل درمیان سے گزری ہے گین اور بہت تیجی سے پاویلین کی طرف اور جانسن چالز آنے والے بیٹسمنوں میں شروعات بہت بہتر کلاسی شوٹس کے ساتھ شروعات رہی ہے یہ آٹ ہے وہ آٹ ہے نون سٹرائی کر آنڈ پر اسے کہتے ہیں بڑی آفلڈنگ کوئی رننگ کرنے چاہتے تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ سٹرائی کر آنڈ پر پر نون سٹرائی کر آنڈ پر تھوہ کی ہے اور لک اے رہا ہے تھوہ یس بڑی وکٹ ہاتھ میں آئی ہے اچھی فلڈنگ کی وجہ سے اور شاید تیار نہیں تھے ٹیم ڈیویڈ سنگل لینے کے لیے نراش رہیں گے ڈیویڈ ویزے جس سے آئیں گے سینڈلوشیا کینگز کے ڈیویڈ ویزے میرے خواہل میں سنگل بنا کے دینا ہوگا ڈیویڈ ویزے کو گیند ہوا میں نو مینز لینڈ میں گرے گی اور بانڈری پر بھی جائے گی اچھی شوٹ اور اس سے وہ بتانا جاہتے ہیں کہ وہ کتنا آتما و عشواز بری جوٹ کھیل رہے ہیں this is pure pure perfect شوٹ at this stage گیند زیادہ دیر تک ہوا میں رہی تھی اور چانس ملا تھا کہ فلڈر کو شاید کیچ کا پر یہ شوٹ ہوا کی دشا میں جا رہی تھی گیند جس کی رسے گیند روک نہیں پائے اور ادھر بھی آنے والے پلیئر ایسا لگ رہا تھا وہ گراب کر لیں گے پر نہیں کر پائے سنڈلو شاکنگ کو اچھی شروعات ملتے ہوئے ڈیویڈ ویسے کی طرف سے ایک اور اچھی شوٹ پر اس دفع فلڈر ملیں گے پاس نور آؤٹ اور اب آئیے سور کی آخری گیند ڈیویڈ ویسے پہنچ پر ٹیرے فارف ڈو پلیسی چار پر شوٹ اگر کھیلا ہے ملیں گا چوکا اور فارف ڈو پلیسی اپنی فارم کی مطابق کھیلتے ہوئے گتموں کا استعمال کیا اور بہت بہتر شوٹ کے لیے یہ دیکھیں پچ آف دو بول کو سمجھیں ہوا میں کھیل دی گیند کوئی فلڈر قریب تک نہیں لگا اس شوٹ کے آور کی سماپتی ہوئی ہے اور دو آورات میں وشواث بنے رہے ہیں سینڈو شاکنگ کے وکٹ ضرور آئی اللہ آپ اور وائی کی وجہ سے آئی اور ادھر سے ٹیویڈ ویڈے کی شروعات اچھی رہی بانڈوی کے ساتھ اس کو مفاف ڈو پلیسی ان کا ساتھ دے رہے اور تبریس شمسی ادھر سے بال کرانے کے لیے آئیں گے تبریس شمسی دیفنیٹلی چاہیں گے رنز روکنا سریٹ کھیلنے کی کوشش کٹ بوکا اس تمال اوہ نو مینز لینڈ میں گری ہے ملے گا چوکا ٹیویڈ ویڈے بھاگی شاہلی رہے ہیں یہ دوسری ان کی ایتھی شوارٹ ہے جو کہ گیپ میں گئی ہے وہ کمال سٹریٹ اور یہ نو بول بھی تھی اور ایسے میں اسے کہتے ہیں فریڈ موقع پہ چوکا اگر یہ فیلڈر ٹھہرا بھی ہوتا کٹ ہو بھی جاتا تو کوئی خاص فائدہ نہیں تھا بکوز یہ بہت بڑی نو بول ہے سٹریٹ کھیلا اور دونوں فیلڈر کے درمیان سے گزری ہے اگن فریڈ ہٹ ہے سٹریٹ اوہ مائ گوڈ نون سٹرائی کرنٹ پہ گین پہکی ہے یہ آؤٹ تو نہیں تھا پر رن آؤٹ ہو سکتا تھا اگر سٹریٹر اینڈ پر کھیل یہاں پر کھیلتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی فیلڈنگ کی انہوں نے اور یہ دیکھیں وہاں پر وہ بھاگ گئے تھے اگر ادھر مارتے تو شاید یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں پر نون سٹریٹر اینڈ پر انہوں نے پھیکا جہاں فیلڈر آلیڈی موجود تھے شاید وہ سمجھے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر بڑی وکٹ ہاتھ سے گئی ہے اس لیور میں تیرے رن آئے اور بڑی بڑی وکٹ ساتھ سے جا رہی ہیں which is not good اے زفا پھر چانس ہے امپائر نے اٹھ دیا ہے میری خیال میں تو سنگل بن گیا تھا پر امپائر نے اٹھ دیا will you agree with that شاید پہنچ گئے تھے یہ دیکھیں سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں گئی and look at that no it's out it's clear out so ایسے نہیں تو ایسے صحیح فائلے وکٹ لیا دور رن آؤٹ آئے ہیں یعنی زون واریر کے خاتے میں جس سے وہ بہت خوش ہوں گے ریز دفع کپٹن ان کے ہاتھ میں آئے ہیں جونسن چالز رائٹ ہندڈ بیٹسمن سینڈلوشے کے سور کی چوتھی گئن سینڈلوشیا کینگ کی ٹیم گھبرائی ہوئی نہ در آ رہی ہے یہ شورٹ تو آتمو بشواز بھری تھی ڈیویڈ ویزے کی جب سے آئے ہیں بڑی شورٹس کھیل رہے ہیں پھر چاہے ہی ان آس پاس وکٹسی کیوں نہ گر رہی ہوں اور یہ نو بال بھی ڈیویڈ ویزے کو بہت چانس ملے ہیں نو بال کو لے کر یہ دوسری نو بال گر رہی ہے سور کی اور بڑی نو بال 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 ہلکا سا پک کیا کسی فیلڈر کو موقع نہیں ملا فری ہٹ ہے اور ڈیویڈ ویزے فری ہٹ کا پورا فائدہ اٹھائیں گے ساف نظر آ رہا ہے وہ ہی پک کیا لیند کو لیک سائٹ پر فیلڈر نہیں کیا بڑیا کھیل رہے ہیں سکور بڑھتا ہوا 49 یہ تیسرا آور ہے اور رن ستیدی سے فلو ہوتا ہوا وہ بھی ڈیویڈ ویزے ساتھ گیندوں پر اٹھارا رن بنا کر موجود ہے لیک سائٹ پر سٹرونگلی کھیل رہے ہیں اوہ ایس افا پاور فل شوٹ فور اگین ٹری بارڈ ریز ان ٹری کنزیگنیف جلیوڈ ریز اور یہ ہوتا ہے تب جب آپ کے بولر وکٹ میں رہی ہو یہ دونوں کی دونوں وکٹ جو گیا رہا ہے میں دون موریئر نے لی وہ لی انہوں نے رن آؤٹ کر کے بولر نے پھر بھی وکٹ نہیں لی تو ایسے میں پھر بیٹس مین بلکہ ایسی شوٹس کلتے ہیں بیٹ کے نیچے گیند تھی اور ایسے میں جب آپ ڈیویڈ ویزے کو ایسی گیند کر آئیں گے وہ کہاں چھوڑنے والے ہیں ایکین ایس سور کی آخری گیند یہ تو سٹائل بھری شوٹ پر اتنی پاور فل ہے کیا کہ بارنری ہو جائے نو تین ونز ملیں گے کیا پاوری